کہ میں انہی چیزوں سے ہی بھرا ہوا تھا میں کچھ عرصے سے کچھ جسے رائٹر بلوگ کہتے ہیں اس کا شکار ہو گیا تھا نائٹی تھری میں میں نے شیر شروع کر دیا تھا محول اس طرح کا تھا کہ شاعری ہی ان کا اورنا بچھونا تھا جو شیر کا ایک میار انہوں نے دے دیا تھا نہ سامے اس پر کمپرومائز کر رہا تھا نہ شائع کرتا تھا اور ایک نیا شیر آ رہا تھا جس کا ہیرو تبدیل ہو رہا تھا ترقی پسند اس پر سویہ جونین کا بھی ہو چکا تھا وہ ختم ہو رہا تھا غزل اپنے ایک نئے مرلے میں داخل ہو رہی تھی اس کے لیے ہمارے ارپاس یہ تھا کہ ہم اگر منفرد نہیں کہہ سکے تو مختلف کہہ لیں دیکھیں یہ جو شاعری ہے وہ ہونر تو ہے نہیں اور سوچ کے تیہ کر کے شیر نہیں کہا جا سکتا مونید نیازی صاحب نے ایک جملہ کہا جو ضروری ہے کہ وہ نئے لوگوں کو بتایا جائے انہوں نے کہا اس سے کسی نے سوال کیا ان سے تو کہ نیازی صاحب آپ نے اتنا مختلف کام کیسے کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا میں نے تسلسل کو توڑا زمین سے جڑی گزر نہیں کہہ سکتے اگر آپ روایت کو نظر انداز کرتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر شاعر کا اپنا پویٹک سسٹم ہوتا ہے ایک پورا شیری نظام اس کا اپنا ہوتا ہے وہ شیری نظام بنتا کیسے ہے وہ محصر سے بھی بنتا ہے وہ روایت سے بھی بنتا ہے وہ مشاہدے سے بھی بنتا ہے اور مکالمے سے بنتا ہے اچھا وہ ہم جتنی دیر بیٹھتے ہیں جن کا دوستوں کا نام لیا ہے اس پر بات ہوتی تھی کہ یہ یہ کس طرح کی قدر ہے وہ اسی گفتگو میں ہی ہم گھروں کو چلے جاتے ہیں اور وہ گفتگو ہی ہمارے اندر رہ جاتی ہے اور شیر پر اس کے اثرات آنا شروع ہوئے تین طرح سے میرے نزدیک آپ مختلف ہو سکتے ہیں شیر میں مختلف ہو سکتے ہیں